بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من سرور انفسینا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا عادي لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شريک لہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا وهادینا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث کتاب اللہ وخیر القدی هدی المعنم محمدن سلل اللہ علیہ وسلم وشل الامور محدثات وکل محدثة بدعہ وکل بدعہت زلالت وكل ظلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ عصوات حسنہ لمن كان يرجو اللہ والیوم الاخر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الرجال قوامون علم نساء الرجال قوامون علم نساء بما فضل اللہ بما فضل اللہ قوامون علم نساء بما انفقوا من اموالهم صدق اللہ مولان عظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد و بارک و سلم و صلی علیه حمد و سنہ اللہ جل جلالہ و واسطے درود و سلام امام الخدا فقر انسانیت محسن آداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام آزم پیغمبر آزم اور پوری کائنات قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ و سلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور میری قابل صد احترام معززات بہنوں عزیز طلبہ اکرام و معززائی طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال خطبہ جمعت المبارک دے اس درس و تدریز دے سلسلے نو تعلیم و تعلم دے سلسلے نو قبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا جناب دا سماد فرمانا اللہ سننے سنانے دے بعد سنو عمل کرنے والا مسلمان بنائے پیارے بھائیوں قرآن سننت احکام انسان دے دنیا دی بھی بہتری واسطے آخرت دی بھی بہتری واسطے اور طبی اصولہ دے لہاد نال بندے دی سید دی بھی بہتری واسطے اور بہت فیدے مند رہنے ہر لہاد نال فیدہی فیدہ جڑا پیلو اٹھا کر کے بیکھو جس پہلو تے غور کرو اسلام ہر پہلو تے انسان دیا بھلائیاں ہی بھلائیاں سوچ دائے اسلام دے مسائل انسان دی بھلائی واسطے اگر کوئی ان مسائل تے غیر مسلم بھی عمل کر لیندہ تے او بھی یہ دی عید افادیت اور عید استفادت جناب پچھے نہیں گئے سکدہ او دا فیدہ ضرور ملے گا او دا بینیفیٹ او دا منافع ضرور ملے گا اللہ اکبر عسید مسلمان سانو تے چاہیسی تے کلمہ ہی اس بات تے پڑے ہے کہ بس لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ بس اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں مننا گئے کسے دی عبادت نہیں کران گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسے دا طریقہ نہیں مننا گئے اس وے رسول میں اللہ دا قرآن پڑے ہے بات دور نہیں نکلے گی انشاءاللہ کلوز کرتا چلا جاؤں گا چند منٹا اندر اپنے وقت اندر اپنی بات نو انشاءاللہ تیس پینٹیس منٹ دا ساڑھا ایک واج کے تیس پینٹیس منٹ دا دورانیا ہندہ ہے تیسی اپنی بات نو کلوز کرنا ہندہ ہے انشاءاللہ اپنی بات نو وقت مکمل کران گے اللہ تعالیٰ سننے سنانے تو بات سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائیو جتھو تک پیارے نبی دے طریقے نو غصوے نو صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھرے لائٹ زیادہ استعمال ہو رہی ہے نا پہلے بالکل ٹھیک سی آواز خطبے جب بڑی ہاں ذرا اے بند کرادیا کرو نا باقی نظام سارا جی توجہ فرمانا میں عرض کر رہے آسا کہ میرے اور توہرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اندر میرے اور توہرے واسطے بہترین نمونہ موجود ہے ہر لحظے اندر زندگی دے ہر ہر مور دے ہر ہر مرحلے دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو اپنے واسطے بہترین نمونہ بنانا چاہیے دائے اوہ اس بندے نو جڑا فرمایا لیمان کانا یرج اللہ غوالیوم الآخر فرمایا جڑا بندہ اللہ تے اور یومیں فرمایا اللہ تے ایمان رکھ دائے اللہ دے ایمان رکھ دائے اور جناب فرمایا قیامت والے دن تے آخرت والے دن تے ایمان رکھ دائے اس بندے واسطے ضروری ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسانہ اللہ دے پیارے نبی دی زندگی دے وچو بہترین نمونہ تلاش کرے خوشی آن دیئے تے پیارے نبی دی زندگی دا نمونہ اگر کوئی غام مانتا تے پیارے نبی دی زندگی دا نمونہ جناب دکھ دے تغلیبان دیا پیارے نبی دی زندگی نمونہ بناوے اپنی دنیا تے آخرت یا قائد دی بات آن دیئے پھر اللہ دے نبی دی زندگی نمونہ بناوے اگر جناب آمال دیواری آن دیئے عمل کرنے دیواری آن دیئے پھر بھی اللہ دے پیارے نبی دی زندگی نمونہ بناوے اے ہے ایمان والا بندہ جی 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 اور دوسرے مقام تے فرمایا اللہ کریم نے اللہ سونے فرما دے ار ری جال و قوام اعلن نساء بچھلی بات در عبت کئی بندے نوے آن والے جریس جو میں چاہے رہے کہنے گال پتا نہیں کتھو شروع ہو گئی ان سار بندے نے سونے والے انتہ پتا ہے کتھو شروع ہوں دی اسی مسنون نکاہ دے خطبات شروع کیتے ہوئے نے پہلا جبا جناب منگنی دا یعنی ویکھنا اسلام اندر اور جو ویکھا وکھائی جو سئی سنت دے مطابق یعنی مسنون نکاہ کے میں اندہ اندہ ابتدا کے میں اندہ اور جناب اندہ رسومات تے تردید کیتی گئی اور جو ہندوانہ رسومات نے اور دوسرا خطبہ جو پچھلا گزریا حق مار اور نکاہ ولی جیڑا عورت دا ولی اندہ نکاہ دے بغیر ولی دے نکاہ نہیں اندہ اس وقت پچھلے جمعے بیعث کیتی گئی اور تمام جو رسومات نے مفرور لڑکیاں دے بارے ہماری عدالتان دا جیڑا کردارے وہ دے بارے دے اندر و سنت دے سراسر خلاف پیارے محمد نمونہ نہیں وہ لوگ مرزیدہ کم کردے پھر دینے اور اے ہو جے جوڑیاں دے نکاہ شریح نکاہ نہیں وہ جوڑا جب تک رہے گا وہ زنا کردہ رہے گا اور جب تک وہ دی اولاد ہو دے چجڑی ہوئے گی اور زنا الولد ہوئے گی اور زنا دی اولاد شبار ہوئے گی ہندہ ادا نکاہ نہیں اس عورت دا لڑکی دا ہو سکتا جڑی بھج کر کے دوڑ کر کے چلی جاوے مفرور ہو کر کے چلی جاوے اور جا کے عدالت اندر ہی کوٹ مہرج کرا لیا ہے وہ دا کوئی اسلام اندر جواز نہیں ہاں میں تسے ہے اس لڑکی واسطے جواز ہے کہ جدہ جدہ والد فوت ہو گیا ہے پائی فوت ہو گیا ہے کوئی عزیزو اکربابچو جڑا سرپست کردہ ہو موجود نہیں یا پھر کوئی موجود ہے تے اے ہو جی جگہ تے شرابی زانی بدکار گندہ درندہ ایسے بندے جے پیش بانا چاہتے نے تے پھر لڑکی عدالت دموں کر سکتی عدالت جاوے میرا اکسی اچھی جگہ تے نکاح کر دو یہ نہیں کہ جوڑے دوڑ کے چلے جانا یا شیعہ بدماشیہ کر دے ہوئے عدالت اندر پہنچڑ تے جناب ساڑے نکاح کر دو کوٹ مہرجو حلال ہو گیا جہاز ہو گیا نہیں نہیں یہ تے والدین دی مٹی بھالن والی باتیں والدین نبیہ کرنے والی باتیں اور جڑے جناب اپنی اولاد دی خاطر جنہ نے خود نہیں کھاتا اولاد نوں کھلایا آپ اکھے رہے اولاد نوں رجایا ہنی آپ پیاسے رہے اولاد نوں پھلایا آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے گدارے کیتے مگر اپنی اولاد نوں نوے تنوے جوڑے یونیفارن بنا کر کے باؤں بڑا کے سکون نہ اندر کھلایا انہوں نے دیتے دل ٹوٹ جانگے کیوں جی قدیوی کوئی اپنی اولاد دا خیال نہیں کرے گا نوکر لگیا ہویا والد کیوں جی پر آئے تے نوکری کردہ پہ آئے پہ انہوں چھڑ کے اندھا حفاظتہ دنال لے کے اندھا حفاظتہ دنال کیوں جی سارا دن رات نوکری کردہ ہے اور جناب بڑے بڑے پروگرام چھڑ دندا ہے لیکن یہ تعلیم ہو جائے کچھ پڑ جائے کوئی سمجھ بو جا جائے کیوں جی تے جناب اجلے سمجھ بو جا جاوے تے لط مار کے سارے جان دی میرے تے پانی پھار پھیر کے او چلی جان دی جائی چلی جاوے تے بندہ کیا کرے گا پھر انسان پورے معاشرے دن در بگار پیدا ہوئے گا کوئی اپنی اولاد دا خیال خافر والدین نہیں ہوئے گا پھر معاشرے دن در پھر ماں کہنا کہ ساڑے حقوق ماں باپ تلف کر دینے اے حقوق روح تلف کرن دیا راما آپ کٹیا نے جنیا اسلام اندر اجازت نہیں اور اسی لوگا نے اسلام پڑھے ابھی نہیں گا اسی لوگا نے اسلام دین پڑھے ابھی نہیں سکھیا اگر سن لیا کہ کہنا ہے ہندوہ دیا رسمہ ساری زندگی کر دا رہا انہ دے رسمہ دا پجاری رہا کہ جے دین دی بات سن لی قرآن دی ہے سن لائی کوئی ایک دو ایک کا دو کا مولوی پورے پاکستان تو انہوں لبے گا جڑا مسلون نکا دے بارے دے اندر جنہیں خطبے دیتے اور تقریرہ کی تھی اور ایک دو بندے تو انہوں لبن گے اور تنسی کہو گے یار ایک آری محمد یعقوب فیصل آبادی کدھ رو آ گیا کہ ہو جی انگلہ کر دا ہے ساڑی سمجھے چھ نہیں آ دی پاہمیں قرآن پڑھ دا ہے ساڑی سمجھے چھ نہیں آ دا پاہمیں حدیثاں سنان دا ہے نبی دے طریقے سن دست دا ہے کہ پیارے نبی دے سنت کیے سوائے حسنہ پیارے نبی دے بہترین زندگی دا نمونہ کیے دست داروے سانو سمجھے نہیں آ دی کیوں جو ہندو بڑھ چکے ہیں ہنجی اللہ اکبر رسمہ ہندوہ دیاں دے اندر ویاں شادیاں دے اندر مسنون نکاہ میں عرض کرنا چاہنا اور جڑیاں ہندوانا رسم و رسومات ساڑے اندر سرات کر گیا نے انہوں نے تردید کرنا چاہنا توجہ فرمانا اے میرا خطبہ آج دا جہاں خطبہ آ رہے اور جناب یہ جہیزدیاں تباہ کاریاں دے بارے دے اندر یہ تھے تیسرا خطبہ مسنون نکاہ دے بارے دے اندر مسنون نکاہ دے اندر جہیزدیاں تباہ کاریاں پہلی آیت میں جناب سورہ احضاب دی پڑھئے اور اکیس نمبر پارا بھی ایک نمبر اکی اور سورت دی آیت نمبر بھی اکیس یہ آسانی نال یاد ہو جائے گی جہاں کے پڑھو ادھے اندر تو انہوں نظر آئے گا کہ اللہ نے فرمایا اللہ قد کانا لکم اللہ کہنا کانا لکم پھر وی گل ٹھیک سی قد کانا لکم پھر وی گل ہور زوردار بن گئی لام زبر لا اللہ اندر تو زبر نہ جاری لقد ادھا مانا کے قسم دا مانا پیدا ہو گیا گال اندر زورد دے کے فرمایا اللہ اکبر کن نے فرمایا اللہ نے بیکھو اللہ نو قسم کھانا دی کی لوڑ سی اللہ تے ویسے ہی گال کر دیندہ تے ویدی گال تے یقین ہے انسان نو یقین ہے تے سونے عمل کر کے بھی کھا اللہ نے قسم کھا کے قسم دا پیدا دیندہ اللہ امار قاد آجائے تحقیق قسمیاں اللہ اکبر اللہ نے بات اندر زور پیدا کر نواز تے بات دی اہمیت روباز ہے کر نواز تے لام اور قد استعمال فرمایا فرمایا لَقَدْ کَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا فرمایا اللہ دے نبی دی زندگی دی انگل تو ہڑے واسطے بہترین مونا موجودیں لَكُمْ لَكُمْ تُشِلَكُمْ تُمْ 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 گل سمجھو لَكُمْ تُوَنُوْنُوْنُوْ خِتَاب ہو رہے ہیں یہ تُسھی فرمایا تو ہا تُسھیوں بندے ہو جن آواز تے نبی سونے دی زندگی اندر اللہ نے بہترین نمونہ رکھے آئے بہترین نمونوں جناب نمونے دے تارتے ورائٹی دے تارتے اللہ نے پوری دنیا دے سامنے کوئی انسانوں پیدا فرمایا ہے جنہوں خاتم الانبی آگ دے امام الانبیاء آگ دے اللہ نے ایسے انسان پیدا فرمایا قیامت تک واسدے ہونا دی زندگی ہر موڑ دے ہر پیلو دے اندر ہر مرحل دے اندر تو ہنو بہترین نمونہ ملے گا اللہ اکبر اللہ اللہ اور کسے دی زندگی نمونے دے تارتے نہیں پیشکی تھی جا سکتی نبیان دے امام دی موجودگی دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی سیم ٹو سے نمونہ نہیں بازہ کام ایسے ان کے جڑوں نہ واسدے جہد نے ساڑے واسدے جہد نہیں لیکن پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی زندگی میرے تو ہڑے واسدے بہترین ایک نمونہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اپنے آپ ایمان امامل پرکھنے دا ایک میار اللہ نے پیارے محمد رو بڑھایا سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ایک ان لوگ آن واسدے فرمایا لی ما کانا یرج اللہ غوال یوم الاخر فرمایا اس بندے بازتے جڑا اللہ تے جناب انجاتی امید اللہ کو لڑھ دائے یعنی ایمان اللہ تے ادا پختائے اور فرمایا اسے طریقے نال آخرت تے بارے تے اندر ادا ایمان پختائے نہ دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی صورت نساء ہے اللہ فرما دے لے الرجال و قوامون علم نساء اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ نے مردانوں اور تاں تے حاکم بنایا ہے کیوں جی مردانوں اور تاں تے حاکم بنایا ہے کیوں بی ما فضل اللہ بازہم علا باز فرمایا باز بازنوں بازتے اللہ نے فضیلتان دیتی ہیں یہ بھی اکمت دے تک آ دینے کیوں جی عورت دی فطرت اندرے کہ عورت نو اگر حاکم بڑا دیتا جاوے عورت رہن دی ہی نہیں کیوں جی عورت رہن دی نی پھر اپنے شوہر زرداری نو ایلین چلا دن دی پچھے انہوں رکیان دہتے اگے جاندی کلی اگے کے جاندی ہوں دی اوہ نہیں پھر رک دی کیوں جی اوہ نہیں بس اسی نہیں سمجھ دے اوہ نہیں رک دی اگر انہوں حاکم بڑا دیتا جائے اللہ نے عورت نو محکوم رکھے ہے مرد نو حاکم بڑایا کیوں جی یہ مرد لے کے حکمرانی اس واسطے اللہ کریم فرما دینے مردانوں اور تاں تے اللہ نے ہنی قوامون طاقت والا حکم والا تھارٹی والا بڑایا ہے اللہ نے یہ جو اللہ دیا حکمت آنے بی ما فضل اللہ بازہم علا باز فرمایا بازنو باز تے اللہ فضیلتا دن دائے اوہ بی ما یہ تھے جناب زیادہ عجیم تھا زیادہ سٹاب کوئی نہیں یہ تھے جناب رکاوٹ کوئی نہیں رکنا نہیں بلکہ علا بازنو بی ما انفق من اموال ایدہ مطلب ہے دو بات اللہ نے بازنو باتیں فضیلت کیوں دیتی ہے نالی اللہ نے اس سے ہے تندر بغیر کسے رکاوٹ دے بیان فرمایا ہے بی ما و بی ما انفقو من اموال اللہ نے اس واسطے انہوں فضیلت دیتی ہے کہ انہوں چکتے اللہ نے انہوں یعنی حکم دی حاکم بڑھنے دی قوی بڑھنے دی اللہ نے انہوں استدار اللہ نے استدارت رکھی ہے طاقت رکھی ہے دوسری بات فرمایا کہ اوہ اپنا خرچ کر دینے اپنے مالان دے وچوں اور تانتیں کیوں جی اس واسطے اللہ نے فضیلت دیتی ہے جی میرے پیارے بھائی غور کرنا اللہ اکبر اللہ زنا اللہ اکبر اوہ عام ہو گیا ہے نکاح نکاح مشکل بڑھ گیا ہے زنا آسان ہو گیا ہے اس واسطے میرے بیر ایدر ویکنہ ذرا وجہ کی ہے ان دعا دیا رسمان تو اسی باز نہیں آنا پھر نکاح نکاح نو سستا تے آسان نہیں کرنا تے زنا آسان کرنا ہے یہ تے ہندوان دیا نسما دے اندر ہے میں اکثر ارض کردہ رہنا کہ اسی لوگ معیشہ دے بارے دے اندر سیاست دے بارے دے اندر ہر مجھے اور جناب سیاست دے محتموں تلگ مجھ میں نوہنسان دیا اور مجھ میں لٹن دیا گلہ دے بارے دے اندر زور دے نیا مگر ہندوانا رسومات دی ہنی لعنت کوئی بندہ نہیں جے بول دا اللہ اکبر ہنی جناب اللہ اکبر کسے نے بول دیا نہیں جے بکھے آجے ایک محتاط انتازے دے مطابق سروے دے مطابق اس وقت صرف پاکستان دے اندر ایک کروڑ لڑکیاں اٹھارہ سال تو اوپر عمر دیا اٹھارہ سال تو اتھے عمر دیا ایک کروڑ لڑکیاں بیٹھیاں نے اللہ حالانکہ لڑکی اٹھارہ سال یا ستارہ یا سورہ یا بھی ہیں جی لڑکی دی اے عمر دی قید نہیں لڑکی دے آقل اور بالے گوڑ دی قیدے جو تو بالے گوڑ جاوے بلوغت رو پہنچ جائے لڑکی تو اوڈہ نکاح کر دے ہو کیوں جی اے بات بھی دسی سی نا ایک جمعہ دے اندر کہ جناب پہلا جمعہ سی غالبن کے تن چیزان اوڈے اندر جلدی کرنی کیوں جناب اگر فوتگی ہو جائے تے جنازے باستے ازان ہو جائے تے نماز باستے جلدی کرنی ہے اگر بیٹی جوان ہو جائے تے اوڈے نکاح باستے جلدی کرنی ہے کرنی ہے پر کرنی کنہ نہیں اے نہیں پتا کرنی ہے نبی نے فرمایا کرنی ہے پر پسے اسی کنوں مننے کیوں جی پر کرنی کنہ نہیں اے نہیں پتا سانو کسے نو ہی نہیں پتا نا مولویانو نا کاریانو نا خطیبانو نا دی بانو ہے جی مسلمان آسی ویسے مسلمان آ لیکن پتا نہیں سنو ہے میرے اللہ کتنے افسوس بھی باتیں اللہ اکبر اللہ اٹھارہ سال تو اوپر عمر والیاں لڑکیاں ایک کروڑ کے مطابق تیرے پاکستان دے اندر بیٹھیاں نے جڑیاں بڑھیاں ہو رہیانے جہزدی وجہ کر کے جہزدیاں تباہ کاریاں نے جہز نہیں پورا اندہ پہ آ جہز بڑھا دیا پہیاں پہ آوی لگیا ہویا دو لمبر کم کر دا کیا جی چوٹ بول دا فراد کر دا جہز بڑھا نا یار بیٹی دا منگ دا پن دا مگتا بنے پھر دا پیگ منگ دا پھر دا زکاة کٹھی کر دا پھر دا ہندو آ دیرسم پوری کرنا واسطے اے مسلمانے زکاة کٹھی کر دا پھر دا اس واسطے یہ لڑکیاں جناب ایک کروڑ دے قریب اٹھارہ سال تو اوپر ہمیں عمر دیاں جناب بڑیاں اوریاں نے جہز نہ دے اور اتنیا ہی لڑکیاں جڑیاں بالگ رہے اٹھارہ سال تو کم نے بارہ تینہ سال تو زیادہ نے اور اے بھی ایک کروڑ دے لگ بگ لڑکیاں ہوئی نے جڑیاں ہمیں بالگ نے اور نکاہ دے قابل نے نکاہ دے لائک نے مگر جہز دے جناب ہمیں اللہ اکبر اللہ 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 ہمیں اے جناب جہز دی ہمیں جناب ایک پوری نہیں اوری ڈیمانڈ اللہ اکبر جہز دی وجہ کر کے جناب ہمیں جی اوور ایج اندیاں پیانے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا ویسے تھے بڑے بڑے لمبے خطوط نے جڑے جناب ہمیں جی اخبارات لکھنے والے اداریاں دے نام دنیا جاندی ارشاد آمند حقانی ہمیں جی اداریاں لکھتا ہے اخبارات اندر بہت بڑا صحافی ہے انہوں خط لکھنے والیاں سرگودہ دیاں چار بچیاں انہوں نے ایک خط لکھیا اور پھر اسلام آباد دیا چار لڑکیاں انہوں نے خط لکھیا وہ دعوی خلاص آئے ہے کہ سرگودہ والیاں چار لڑکیاں کہ اندیاں نے پیارے بابا جان ارشاد آمند حقانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ دے باد لکھ دیا نے اسی چار بہنا اور سڑا باپ فوت ہو چکے ہیں سڑی ماں ہیں جی لوگان دے برتن مانج کے پانڈے مانج کے کاردیاں لوگان دے گھران دیاں سفائیاں کر کے سنڈ سڑا پیٹ پال دی رہی سانو انہوں نے پڑھایا اور ہن ماں دکھڑے اٹھا اٹھا کر کے بستر مرگتے پئی ہوئیے اور اسی جناب لوگانو قرآن پڑھا کے کوٹیشن پڑھا کے گزارہ کرنیاں ہنی کاردے اندر بہت زیادہ غربت ہے اور جناب سڑے کوئی ہاتھ پیلے کرنے واسطے ہنی کو محمد بن قاسم بن کر کے مسلمانہ چوہا جائے اس بات نو آم کرو اور کہندیاں نے وہیں سڑا تامن کرن واسطے کوئی تیار نہیں اور لیکن اگر برائی دی سوچے تھے برائی دی امادہ کرن واسطے لوگ دولتاں لے کے مگر پھر دینے نہ لو نہ لکھی آئے کہ نوجوان اگر جہز چاہیدہ ہے نوجوانوں تو انہوں اسی جہز پہ کٹھا کر کے دے دیا گیا پر اسی کباریاں تو انہوں نہیں مران گیا اللہ اکبر اللہ اکبر مرجان دا مقام ہے مسلمان تیرے میرے واسطے اے ہو جے معاشرے دے اندر پھر مسلمان پھر ملک پاکستان نے انہوں نے دی کیلور سی جے سارا ہندو سارے ہندوان دیا رسمان دیا دین اور ساری ہندوان دیا رسمائی تھے چوکے لیانیاں سڑ چوبی کینٹے سی انہوں نے شادیاں بیاں دے اندر جہزاں پراتاں دے اندر انہوں نے پیروکاری کرنی سی تے پھر اتنے جی بالدین ساڑے بزرگ جی نانا نانی دادا دادے اور جناب بڑے بڑے بزرگ انہوں نے تنوارا نال کیوں ٹکڑے کر دیتا گیا انہوں نے جناب نیزیاں تے چلی کیوں کر دیتا گیا اور انہوں نے ٹکڑے کروان دی انہوں نے شہید کروان دی ضرورت نہیں جی پھر اتھے ہی بیٹھے رہن دے لیکن کروڑوں انسانہ دا نظرانہ پیش کر کے یہ اسلام باستے کسی اسلام دا کم کرانگے اللہ دے دین میں اپنا آنگے اسلامی قانون ساڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان تائن آ رکھے ہیں اسلامی جمہوریت کسے بوشتی نہیں کسے جناب کیٹونی بے اردی نہیں کسے دوسرے تیسرے بات پائی دی نہیں من محبتی نہیں نا نا یہ جی اے تھے جناب ہنی چلے گی تو جناب دین بھی دین بھی سیاست چلے گی جمہوریت بھی چلے گی جڑی قرآن و سنت دے مطابق ہوئے اوہ قانون پاس ہوئے گا ملک اندر جڑا قرآن و حدیث دے مطابق ہو اس مطلب واسطے اسی پاکستان لیا لیکن اے دے باوجود اتنا نقصان کرانے دے باوجود اتنیا جاننا دے نظرانے پیش کرنے دے باوجود ٹاستو مسنے اسی ہو رہے اسی پروائی نہیں کر دے اسی ہندویں دیرس ماندر اے دے جکڑے ہویا انہوں بزرہ برابر خیال لیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائی اوہ قیندیاں نے انہوں نے بات لکھی دوسرا اسلام آباد تو چار لڑکیاں انہوں نے خاددہ خلاصہ یہ ہے کہ جناب اسی چار پہنا والدین صفیر پوشنے غربت بڑی زیادہ ہے اور جناب بجلی دا بل گیس دا بل اسے طرح جناب بل ادا کرنے تے بعد کوئی ایسے اتنے پیسے بچ دے ہی نہیں کیسی مینہ مینہ دو دو مینے چار چار مینے چھوٹا تے چھوٹا رہا وڈا گوشت بھی ساسی بیکھیا ہوئے قدی پکیا کار اندر یا قدی دال سبزی ہوئی بینگی دال سبزی بھی نہیں پوری تے مرچان تے اندر لون کھور کے تے مرچان در پانی پا کے او دے نالی روٹیاں کھا کے گزارہ کرنے ہیں اس طرح زندگیاں گزار رہی ہیں اور جناب جیر نکا دی گال ہندی ہے سادی بھی بات ہندی ہے تے بڑے بڑے موں کھولے ہوئے درندیاں نے انٹرنیشنل منگدیاں نے اے بھکاریاں نے موں کھولے ہوئے نیسانو جہاز جیز اور برات تو بعد نکاہ نہیں چاہیدہ اور نکاہ تو بغیر اگر غلط قسم دے مراسم اور تعلقات ہموار کرنے واسطے پیسے لے کے اے درندے مگر مگر پھر دینے پیسے لے کے مگر پھر دینے جی نکاہ دی گال کرو پھر والدین کھولو جی جیز گال کرو سنت دے مطابق بات کرو پھر ہندو بڑ جاندے نے پہلے درندے لوتی فیل کرنے والے کمی میں گندے بڑ جاندے نے اور جدو نکاہ دی گال کرو تے پھر جناب درندے بحشت تے اتراندے نے پھر کہندے نے سانو والدین کھولو جہاز لے کے گیا ساڑیاں براتا آن گیاں ہندی ساڑے کارتوں لے کے تو ہڑے کارتا کاراں دی کتار نے ٹکڑنی اور کئی سو بندے اڑ گے انہا دے واسطے کھانے دے انتظام کرنا ہے جس طرح مرضی کرو اللہ اکبر اللہ اللہ انہا نے کہا بابا جی بابا جان شادہ مدھکانی صاحب بذرگو اس بات انہوں لوگاں تک پہنچاو ورنہ قیامت والے دن تو ہڑا لوگاں دا انہا مولویاں دا جیڑے مولوی صرف اور صرف ہے جی نکاح پڑھانے دی خاطر پیسے لینے دی خاطر وہ جناب چپ کر جا دے رے ہندوان دی رسمہ دی تردید نہیں کر دے ہے جی جہید براد دی تردید نہیں کر دے فرمایا انہا مولویاں دے انہا حکمرانہ دے اور ان بڑے بڑے ہندوان دے پداریاں ہندوان دی رسمہ دو منن والے دے گریبان ہونگے قیامت والے دن ساڑا ہاتھ ہوئے اللہ دی عدالت اندر چھوٹ نہیں سکڑنگے بول دا ہی نہیں کوئی مولوی بیان کر دا ہی نہیں مسرسوڑے نبیدہ طریقہ کی ہے اس پاسے آندہ ہی کوئی نہیں ایک بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا علمیہ ہے کہیں دیا نے اللہ اکبر اسی جیز اور بارات خرچے کنے برداشت کر سکنیاں ہن یہ بڑیاں ہو رہی ہیں کہ جیز نہیں بڑھتا پیا چنشتہ کوئی منظور ہی نہیں قبول ہی نہیں کر رہیا اور جناب نال کہیں دیا نے کہ اسلام اجازت نہیں دیندہ کیسی پاجے جائیے اللہ اکبر کتنیا مسلمان لڑکیاں نے کتنیا نیک اور پاکیزہ بچیاں نے اسلام آباد تو خط لکھنے والیاں ہمیں ارشادہ منحقانی نو کہیں دیا نے بابا جان ہے جی ساڑھا اسلام اجازت نہیں دیندہ والدین دی عظمت جڑی اتنی زیادہ ہے وہ پامال کرنے دی اسلام اجازت نہیں دیندہ کیسی پاجے جائیے اللہ اکبر اللہ 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 مگر ساڑھے کلے برات واسطے انہوں کھانا دیر واسطے اور جیز واسطے پیسے کوئی نہیں ہیں جی انج معلوم اندہ ہے جویں اے شادی مہنگیت زنا سستا ہے لڑکیاں لکھ دیاں نونا نو ایک خاتے کہنے دیاں نے شادی مہنگیت زنا زنا سستا ہے اللہ اکبر اللہ 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 جی 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 نکاہ نو آسان کرو مسلم نکاہ آسان نکاہ تحریک مسنون نکاہ آسان نکاہ نکانو آسان کرو اور جنار زنا نو برباد کر دیو زنا نو جڑتو کھیڑ کر کے رکھ دیو مگر ساڑھے موچ رے دی اندر انو نکانو مشکل بنا دیتا گیا ہے ہر بندے دائی دین اپنا ہے کہنے دائی میں چاننا میرے نظار بار کوئی گلہ نہ کرے بار کوئی گلہ نہ کرے نبی دی گال نہیں حدیث دی گال نہیں قرآن دی گال نہیں کہا ہے قرآن نے حق ہے حدیث نے حق ہے نہیں نہیں میرا مائنڈ ہے میرا مائنڈ میرا مائنڈ ہے میری چوائسے ہے میری پسندے ہے اللہ اکبر اللہ میں سمجھنا کہ تیرا ڈیمانڈ تیرا ذہن اللہ دے نبی دے ذہن دے خلاف ہے تیرا برزیدہ ذہن ہے تو حضور نالو بھی زیادہ کلمندر دناؤ گیا پیارے نبی نالو زیادہ دین سمجھنا ہے کہ تیرا ایک خیال ہے کہندہ ہے میرا ایک خیال ہے میرا ایک خیال ہے ان جدہ ہوئے مسئلہ ان جدہ ہوئے تاکہ لوگ گلہ نہ کر لوگ تے گلہ کرنگے جیڑے ہندو نے وہ گلہ بولو جیڑے ہندو نے ہندوان دے رنگ ترنگے ہوئے ہندو نما مسلمان گلہ کرنگے تو دین دی کال کتی جو انہ ورگا بڑھ گیا پھر گلہ نہیں کرنی تم ہی انہ ورگا بڑھ جاوے تے گلہ نہیں کرنی یا نارے ہے جی مسجد نال گردو آ رہا کیوں جی کہندہ خدا بھی خوش رہے ہے جی رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی خوش رہے کہندہ دویں کم کرنے نہیں نہ نہ میرے پیارے بھائیو اے درویخو اللہ اکبر مولوی بھی اللہ 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 پیسے نکاہ دے لینے تھے بڑی دور نکال لیں مولوی اپنی بیٹی واسطے زکاة مانگ کے پھیک مانگ کے کیوں جی لوگاں دے گے ترلے کر کے دو دو ٹرانک جی ہلپے دن دن اے پرسوں دی گال لیں رات یا اس تو پچھلے دن ساڑے محترم میاں محمد السلم صاحب آو جی محمد السلم فروکہ بات تو انتظامیہ دے جنرل سیکٹری نے ساڑے اوہ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے اللہ تعالیٰ خبول و منصور فرمائے تے انہاں نے فون کیتا میں انہوں نے مبارک بات دیتی تے وہ گل چل پی کہنے کہاری صاحب کہڑے جو میں شروع کیتے ہوئے میں کہی جو میں تو آ نہیں سکیا میں کہہ جیسی مسنون نکاہ دے بارچ سنت دے مطابق نکاہ وہ جو خطبات ادنرہ سی لوگانوں مسائل دست رہیاں آپ بھی عمل کرنے دی کوشش کرنے ہیں انشاءاللہ عمل کر کے بکھایاں اور کران گے انشاءاللہ ساری زندگی اور جناب اس دے بارچ بیان ہو رہے ہیں کہ جہیز براد دیاں تباہ کاری ہیں اس پہلے نال انہوں نے ٹیلی فون تے گالتا سی باؤ جی محمد اسلام صاحب کہندے نے کاری صاحب میرے کل ایک مولوی آیا کہہ دا میری بیٹی دی شادی ہے میں نو زکاعت دے ہو میں نو کو فنڈ دے ہو میں منگڑ واسطے آیا کہ کہنے لگے بھائی میرے واسطے میرے کل مسجد واسطے لے جا مدرس سے واسطے لے جا لیکن یہ سنگوان دی رسم پوری کرنے واسطے پیسہ کوئی نہیں اوہ کہندہ ہے مولوی کہندہ نبی نے میں تے چکی دتی سی نا اپنی بیٹی نو اوہ مولوی کو انجدہ سی بچارہ اوہ لامہ صاحب سی تے ویسے دین واسطے اڑامہ صاحب اوہ میں اللامہ کہلاندہ ہے تے دین واسطے اڑامہ کیا ہوں جی اڑامہ دین واسطے اڑامہ ہے تے کہندہ ہے جن نبی سونے نے میں چکی دتی سی انہوں پچھے مولوی نو کہ نبی نے چکی دتی سی تے اپنے کولوں تے نہیں دتی سی حضرت علی تھی ذرا بیچی گی انہاں پیسے ہاں چلے گے دیتی نبی نے اپنے کولوں تے ایک ٹکا بھی نہیں خرج کیتا اپنی بیٹی تھی شادی تے نکاہ تے ہاں ہاں نہ برات آئی نہ براتان دا رواج سی میں تسانگا انشاءاللہ آخرت آخرتے جا کے کہ نبی سونے دی پیارے پیغمبر دے نکاہ کے ہوئے ہوئے تے نبی دیاں بیٹیاں دے نکاہ کے ہوئے میں تسانگا انشاءاللہ نمونہ سامنے آ جائے گا پیارے نبی کیوں ایس تو وڈی دلیل تے کوئی نہیں نا ایس تو وڈا تے ہورکرا نا ساڑھے واسطے کوئی نہیں نا جنہوں مشعل راہ بڑھایا جاوے اپنے باس تے آیڈیل بڑھایا جائے کہ ہورتے کوئی شخصیت نہیں نا پیارے آقا تھو کیونجوں کلمہ پڑھے آ Ainz بولو کی پڑھے ہیں جیدہ کلمہ پڑھی دا ہو دی گل میں نہیں دی جیدہ کلمہ پڑھی دا ہو دی آنکھے لگی دا ہے جیدہ کلمہ پڑھی دا ہو دے پچھے چلی دا ہے کیوں جنہوں سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں ہے سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں اس گلوں میں ذہن نشین کر لیے کہ اللہ دے فضلنات سارے مسئلہ حلو سکھ دینے پر نہیں مرضی ہوتے سوئی ہوتے ہی اڑی سوڑی بھی جانا قرآن حدیث قرآن حدیث لیکن سوئی ہوتے ہی اڑی ہوئی ہے کہندہ ہے ہائے ہائے ماریا گیا اوکھا بھی کم بڑھا ہے دو نمبری بھی کردہ پھرنا ہے جی رشوت بھی لینا چھوٹ بھی بولنا فراد بھی کرنا چھوٹ بول کے اپنے پرادہ حق بھی کھا دی جانا جتے کبزہ ہو جائے ادھار پدار لیلوے لیلوے تکندہ میں بس ادھار لیلے ہے تہوڑنا دینا تینا لینا ہے جی بس جناب او جاندہ ہے یہ سارا کچھ کرنا پھرنا کہتے اللہ جا اللہ سونے یا تیرے دین دے مسائل تیسانی بڑھے نیدین یسرن دین دین آسان ہے اللہ دین آسان ہے میکڑے پاسے لگ گیا سوچتا ہے تی پھر کہندہ ہائے لوگ کیا کھنگے لوگ کیا کھنگے نکنی رہنا معاشرے دے اندر موں کیویں بکھاوانگا ظالمات انہوں یہ پتانے کہ اللہ دے سامنے کیڑا موں بکھاویں گا کیڑا موں لے کے جائیں گا نبی دے سامنا کیویں کریں گا ہندوان دے پجاریاں ہندوان دے عرصمات عمل کرنے والے مسلمانہ اللہ دے سامنے کیڑا موں لے کر کے جائیں گا نبی دے سامنے کس طرح اپنے موں کریں گا نبی دی سامنا کس طرح کر سکیں گا نبی دی مخالفت کرنے والے یہ نہیں سوچ دا کہندہ دنیا یہ جی دنیا رکھنی ہوکی ہے ہاں تیری ہے جو دنیا تین ہوکی ہے دین تیرا ہے ہی نہیں کہندہ دین نہ لو گھے دنیا ہوکی ہے کیوں جی سنے یا نہیں کہا بندیہ سن دے ہو نا دین نہ لو دنیا رکھنی ہوکی ہے جیدی ہو وئی دنیا جیدی آخرت ہو دین جیدہ ہو کہ انہوں دا واقعی دنیا رکھنی ہوکی ہے یہ نیپالی دنیا ہے سمالی دنیا ہے اللہ اکبر اللہ کہا ارے بھائیو برک ہے وہ کہہ لگا جناب چکی اللہ دے نبی دے دیتی سی تے چکی آج دی فلور مل لے اچھا مولوی صاحب پھر دو ٹرک جیز دے کیوں دیتے نہیں پھر مل کیوں نہیں آٹے دی لاکے دن دا فلور مل بچینو ہر بچینو فلور مل بھی لاکے دے یوں چکی فلور مل دے پرابر سی نا آج دی کیوں جی پھر فلور مل لانکے دے نا بچینو ہر ہاں جی مانگ کے ہاں مانگ پھر پھر فلور مل لانوازتے تو سارا پاکستان سارا ہندوستان انگلستان سارا امریکہ تے سارا عرب امارات سارا جان منگے دے تیرے تو فلور مل لگنی زکاة سارے جان دی کٹھی کر دا پھر بس ساری زندگی کٹھی کر زکاة بڑھا پھر منگتا بھکاری بڑھا پھر لیکن فلور مل نہیں لگنی پھر دو ٹرک کیوں دیتے نہیں پھر فلور مل لانکے دے نا اگر فلور مل دے برابر سی دیکھو مولوی نے مسئلہ کیوئے مروڑے آئے کیوئے جناب اور پھر کہندے ہو نا سچی گال کہندے ہو مولوی دیواری آجا ہوئے تھے حالتے منڈا منڈا حالتے منڈا منڈا دی مثال سنی اے پیشہ رہا دے لوگ ایک بچی نمی پاؤ دے اے نا نو حالتے منڈا منڈا دا پتا ہی دی سانو اے دیواری ویلاد کرنی بیندی ہے اے نا دے بندے ہو ایک بندے رہے کو گناہ کر لیا تے مولوی صاحب کہنے لگے حال نی ہوندہ جڑا آج جڑ بان آلا زمین نو بان آلا حال چلاندے نے جناب بیلان دے پچھے پاکے انتاں دے پچھے پاکے حال چلاندے نے ہاں جی جناب حال لمبی ساری ہو دی جناب اگے ہاں جی حال جی ہوندی ہے وہ دے جناب ایک جون لگی ہوندی ہے وہ جناب اس طرح جناب پہ وہ دے نال تھلیک پھالا جا لگیا ہوندہ ہے وہ زمین نو پھاردہ چلا جاندہ ہے زمین نرم ہو جاندی ہے سناب سا حال چلا دے وہ کہندہ ہے پھر ایج کرو حال نو سدھیاں کھڑا کر لاؤ تے کھڑا کر کے نا روٹیاں پکانیاں شروع کر دے ہو جدو حال لوک جاوے نا سجے کھبے روٹیاں 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 جدو حال تو حال نظر نہ نا اوے انہیاں روٹیاں پکا کے لوگ آج بانڈ دے ہو مسئلہ علو ہو جائے گا کہنے لگے جی اے ہوئی کام تو اڈے پتر نے کیتا ہے کہنے دا پھر علو لمح پاڑو اُتھے حالت منڈا منڈا پائی داس روٹیاں اُتھے جناب کھلا دے ہو بانڈ دے ہو مسئلہ علو ہو جائے گا یعنی اے جی حالت منڈا منڈا حالت منڈا منڈا کی وہاں مولوی تیرا دین ہی مرزید ہے جدروں چانے مرولنا میں اے ہو جائے مولمیاں دے ایتھے مو بے اندر اے لگام کڑیالا اگدہ چلایا جائے گا اُن سی مابیل جامی یعنی القیامت من النار جہنم دی اگدہ قیامت وادن دوال دن اے ہو جائے چیٹے اے ہو جائے مفاد پرس دین بیچڑ والے اے ہو جائے حرام خور برنا انہوں نے اٹھ کڑیالا اگدہ چڑھا کے اٹھیا کر کے جہنم اندر پھینک دیتا جائے گا رہ جائے گا کلمہ راچ مولوی پونا علامہ اُتھے علامہ بڑھن دا پتا لگے گا کہ کس طرح دا علامہ ہے کیونے علامہ بڑھے ہیں اپنے واسطے تو بدرامی دا باعثی بن گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ارز کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیو جملہ مطرزادے طورتے میں اگال کی تھی اور جناب اگے بات میں اگے چلا رہے تھا خط آیا اس خط اندر اس رامہ بات دیا بچیاں لکھ دیاں کہندیاں نے بابا جی بابا بابا ارشاد آمد جی اے جڑے ہم درد دعا خانے دے بانی سن حکیم محمد سعید اُمرا نے ساتھ چاکھی آسی کہندے سن اگر میرا بس چلے تے میں نا شادی حالانو اگل آ دیاں اگر میرا باس چلے تے اگل آ دیاں جتے غریب بچیاں نال مزاق کی تاجند ہے کہوں جی غریب بچیاں ویکھ دی رہ جاندیاں نے کی تماشے ہو رہے ہیں ساڑے بن نہیں ہو جا مسئلہ نہیں آندہ کوئی بندہ ویکھ دا ہی نہیں سوڑیاں تو سوڑیاں منمونیاں خوبصورت اور جناب سلیکہ شعار بڑے جناب سیرت سورت دیاں بڑیاں اچھیاں بچیاں بڑے اچھے خاندانہ دیاں لیکن جہدنی تے انہوں نے بیلی ہوئی کوئی لیکن قرآن کہندہ ہے فَضْفُرْبِ ذَاتِ الدِّين دین نو ترجیح دے رہی ہے اور نال کہندیاں کینے کہندیاں اللہ اکبر خط اندر یہ بات خط سنایا جا رہے ہیں کہندیاں سنے سنے کہ حرام دا لکمہ اگر ایک لکمہ اندر پیٹ دے چلا جاوے چالی دن تک نماز قبول نہیں ہی یہ تھے حرام خور سرلا برابر نہیں سوچ دے کہ لڑکی والے انہیں پتہ نہیں سودھ تے کرزہ لیا ہے ہاں جی لڑکی والے انہیں جناب سودھ تے کرزہ اٹھایا ہے ہاں جی بھیک منک کے زکاة کٹھی کر کے روٹی بھگا کے کھوائیے تو انہوں اے حرام خورے تھے وڈہ چودری ایڈے وڈے ٹیڈ والا بہت وڈہ سیٹھ بڑا کاروباری بزنس میں اوہ بیٹھا ہویا حرام ہوئی کھا رہے ہیں بڑے بڑے جناب لوگ حرام پہ کھاندے نے پتہ ہی نہیں جناب زکاة لگ دی نہیں یہ سارے اٹھے اے نہیں پوچھ دے کہ زکاة دا پیسہ ہے سودھ تے حرام چکے ہیں خرج چکے ہیں سودھ تے لے کے یہ کتھو آیا ہے پیسہ پوچھ دے نہیں سارے گڑپ گڑپ کھا کے حرام خور ہو جاندے نے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف کرے جی 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 یہ تھے عبادت عبادت دا پتہ ہی نہیں کڑی قبول اندھی ہے کڑی نہیں اندھی پیارے بابا جان اللہ نے لڑکی مرحمت آکھ ہے مگر ادھر اللہ اکبر کہن دیانے ادھر بچیاں جتے بچیاں پیدا ہو جاند تے والدین خود کفیاں کرن لگ جاندے اے معاشرے دی وجہ تو یہ حضر دی وجہ کرو یہ حضریاں تباہ کاریاں اچھے کہن دیانے اسی کدر جائیے کورا کرکٹ اٹھانے والا بات غور کرو غور کرو باتیں کہن دیانے بابا کورا کرکٹ اٹھانے والا بھنگی اوہ کورا بھی چکدہ ہے تے بوئے اگر پیسے لے کے چکدہ ہے بولتے نہیں ذرا کورا چکدہ تے کورا کرکٹ کرکٹ چکدہ ہے تے پیسے لے کے تے کہن دیانے سانو اٹھانے والے اوہ پیسے دین بھی بجائے ہنجی جہیز اور بارات دے کھانے دے پیسے مانگ دینے پیگ مانگن واسطے تیار ہو جانے ساڑھی حسیت کہنے گا رہے کورے کرکٹ جیسی بھی نہیں واسطوں میں گنہیاں کورے کرکٹ دی حسیت ایک ان کو اٹھائے گا وہ پیسے لے کے اٹھائے گا لیکن ساڑھی حسیت کورے کرکٹ جیسی بھی نہیں جہ تو سانوی لیندہ وقت آندہ ہے تے پھر کہن دینے جنی دیر تک جہیز نہ دے ہوگے والدین تو مطالبے کیتے جان دینے بارات دا کھانا نہ پکاؤگے ہن جی ساڑھی ٹور نہ بڑھیں گی جنی دیر تک سانو ہندوانو ہندو بڑھ کے نہ دکھاؤگے انہی دیر تک اسی نکاح نہیں لیند واسطے تیار اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی توجہ فرمانا اوکینیہ نے انٹرنیشنل مانگتا بھکاریاں واسطے اجڑے جہیز دے بارات دے مند دے بارات دے کھانے دے مند دے اے کھاندے پکھے اور جناب جہیز لین واسطے انٹرنیشنل مانگتے بھکیاری پیگمنگن واسطے بیٹھے ہوئے نے اے ناواز دے قانون بڑھاؤو اکبرانا نو چاہیدائے اے قانون پاس کرو اس قانون دے اندر اے ہو جے دل دیا نو الٹا دٹکا دیتا جائے اے قوم دیاں مظلوم بیٹیاں دی صدا ہے اے خط لکھیا گیا جہیز دیاں تباہ کاریاں اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما دے سن جی ایک ہور بات تھے گال میری آخرتے آگئی ہا اللہ اکبر وہ اور وہ دلن نہ بن سکی ایک سچا واقعہ اسلامی تاریخ دا پچھلے سالوں دی باتیں نمی نمی باتیں میری ہیں تو عڑی ہیں زندگیاں دی جون سن انیس سو چوراسی دا واقعہ ہے ایک بندہ صفہ اٹھائے ہوئے صاف چکی ہوئی ہے تے جگہ جگہ تے لوگانو بیچ دا پھر دا کہندہ صفہ صف لے لو میں نو چالی روپے دے دی وہ واپسی کرائے دی لوڑے میں نو روٹی کھانی ہے روٹی دی ضرورتیں چالی روپے سن چوراسی دی بات صف نہیں اندھی جڑی اے ڈپ دی صفہ صف چکی پھر دا مڑ دیتے تے کسے نے نہ لئی تے مولانا عبدالعزیز حکیم عبدالعزیز فروز پوری وہ کہندہ نے میری دکان دے اگگو دی لنگیا لاہور لاہور دا واقع ہے اگگو دی گدریا تے میرے کولان کے بیہ گیا کہندہ چلو جی تو اڈی مربانی میں نو ضرورت بڑی ہے میں مجبور ہاں اے سب لے لو میں نو چالی روپے دے دیو سب ہوتھے رکھ دیتی انہیں کہندہ نے اسی چالی روپے دیتے چلا گیا اور پھر ادا آنا جانا بن گیا جدو آوے ہوتھے بیہ کے جاوے تھوڑا جا کوئی گل بات کر دیا کر دیا ہنجی ایک دن ہنجی ایک این لگیا ہنجی وہ پوچھ دینے مولانا حکیم عبدالعزیز فروز پوری پوچھ دینے رحمت اللہ لحفات ہو گیا پچھلے دن آج وہ پوچھ دینے جناب کہ تُساں دس سے اوکی ہے کم کیڑا کی کم کر دے کہندہ نے جی میں اصل دے اندر خاندانی دشمنی دے اندر جیل چلا گیا تھا اور جیل تو واپس آیا کئی سالہ بعد تی میں نا اے صفان دائی کم کر لگ گیا صفان بڑھانا تی ویچنا اپنی روزی دا سلسلہ چلنا کدی ناوے کہتے پھر تو اڑے بر کے بندے دی منت کر لی دی کہ اے جناب صف لے لو جو میں تو انہوں اس دن میں دیکھے گیا تو جناب کہندے رہے پھر کئی دن آندہ جاندہ رہے ایک دن بیٹھا گلہ باتا شروع ہو گئی انہوں پتا چلیا کہ مولانا عبدالعزیز فروز پوری نے نکاح آسان تحریک دی ایک آغاز کیتا ہے نکاح سنان نسان کر رواز تحریک چلائی ہے کہ جناب انہوں پتا چلیا بیٹھا بیٹھا نا ایک دن اپنی جیل دا واقعہ سنان لگ گیا کہندہ میں جیل اندر سا ایک ستر سال دا بزر گئے تے جیل دا کہتی ہے کہندہ جدو ہی انہوں ویکھے آ تے بس روندے ہی ویکھے آ جدو ہی ویکھے آ تلے پاندہ پہ آ روندہ پہ آ تے آنسو باندہ پہ آ آنسو آ گر گر آنسو جناب انہوں نے آنکھا چھو نکل نکل کر کے انہوں نے آنکھا اندر وڑ گئیا یعنی کھڑے بہ گئیا آنکھا میں اللہ اکبر اللہ کہندہ نے جناب میں انہوں پسدہ سا بابا کیوں روندے ہو کیوں تنے پریشان ہو کدی اسیاں کھیلیا کرو کدی جناب ایتھے جیل اندر آ کے آس کھیل کے وقت گزاری دا ہے ایتھے تیسی پریشان دوسریہ انہوں بھی پریشان کر دے ہو اصل گل کیے اوہ جناب لہتو لال کردہ رہا گل بچاندہ رہا نا سنائی ایک دن کہندے رہے جدو میں انہوں نے مجبور کیتا نا دے اوہ جناب ہنجی تھوڑا بہتا گل تے آمادہ ہوئے آتے انہیں گل کوئے شروع کی تھی دے کہندہ ہے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ ہنجی کہندہ ہے ہنجی اس میں لے گل سنانی شروع کر دیتی کہندہ ہے جناب میں اپنے پینڈ دا کہ چودری ساں تھوڑی جی میری زمین سی اور لوگاں دے فیصلے بھی کردہ ساں ہنجی لڑائیاں چگڑے بھی مکاندہ ساں بہا کے میرا ڈیرہ جا بڑے ہویا ڈیرہ جا چلدہ سی اللہ نے میں نے ایک بیٹا اور دو پھول جیسی ہیں بیٹیاں عطا فرمائیاں اور جدو وہ پچہ کسے لڑائی دے اندر آ کے میرا بچہ اکلوتا ہی بیٹا سی وہ کتر ہو گیا ہن دو پھول جیسی ہیں ہنجی چھوٹیاں یہ بچیاں چھڑ کے بعد اندر میری بیوی بھی فوت ہو گئی کہندے نے جدو ان بچیاں میں بڑے لادہ تچامنال پالدہ رہا چودری دیاں بچیاں بڑیاں ہی جوان تے بڑیاں خوبصورت اور شیرس صورت دیا چنگیاں ہنجی لوگ شاک نال دوڑ دوڑ کے جی پینڑ دا چودری ہے جناب لوگ رشتہ بے کھنواستے آندے نے ہے جی ویگ کے تے ہش ہش کار اٹھ دے نے تے لیکن جدو کار بنے ویگ دے نے کہ تو لبنا کچھ نہیں جاندے جواب دے کے ٹروے جاندے جواب دے کے ٹروے جاندے کہندے نے پھر ایک دن نال آلے پینڈ دے چودری یوسف صاحب نال اے دا نا سی بچیاں والے دا نام سی بچیاں دے باپ دا نام چودری محمد اسلم کہندے نے میں نال باگ چل لی تے چودری محمد یوسف نال آلے پینڈ دا چودری یوں دن گال چال گئی رشتہ تیہ ہو گیا اور بڑیاں اور نا خوشیاں کی تیاں لوگاں نے مبارکہ دیتیاں یہ رشتے بہت اچھے نے بچیاں بڑیاں اچھیاں نے چودری نے مبارکہ دیتیاں جدو دن آیا جناب رشتے دا اور جناب مولوی صاحب نے منگوایا گیا نکاح ہو گیا مبارکہ دے دیتیاں گیا لوگ چودری یوسف رکندے نے چوری صاحب تیرے مقدر اللہ نے پاک جگا دیتے یہ ہو جی آپ باتاں کر دے پہنے اور جناب اید رو جڑے ویکھے آنا جہیز دا جڑا سمان انہیں اپنی زمین ویج کے جڑی زمین ہے ایسی کہندہ ہے میں اپنی زمین ویج دیتی ساری او دا جننگ جیز میرے تو بن سکیا میں بڑایا جننگ انہ دی برات بھی بڑی وڈی سی چودری یا دی انہو کھانا کھوایا ہے جی کچھ میں پیسے کرزتے چکے پھر میں کھانا پکایا جیز میں تھوڑا بہتا جننہ بچیاں واسطے بنا سکیا میں بنایا تی اوہ جناب نکاح ہو گیا چھوارے بندے گئے ہے جی کھانا کھا دا گیا اور جناب لوگ مبارکہ دے رہے چودری محمد یوسنوں کے رشتے بڑے پیارے لبے نے یار تی نوہ بیٹے ہاں واسطے بچے ہاں واسطے رشتے بہت پیارے لبے نے اور ایدرو جناب چودری محمد یوسف صاحب اوہ اندر اندر ویہدہ پہا ہے جیز دا سمان ویخیا تی سمان اوہ دی حیثیت تو اوہ دی دیمان تو بلکل رپیچو انج سی یا ہنی فیصدی دیلا عدنال سو چو انج سی جی میں دس فیصد اندہ ہے اوہ دی سو فیصد دیمان سی او دس فیصد کیوں جی اوہ دس لکھ دا جیز منگنا چاندہ سی تی اے لکھ دو لکھ دی گال سی اتنا کہ جیز سی اوہ دو لکھ دو لکھ بھی بڑا اندہ سی کیوں جی لیکن تھوڑا انہوں ہی انہیں معمولی سمجھیا تی اے معمولی سمجھیا تی اے انہیں جناب گل کر دیا کر دیا جناب اس واسطے شادی والے دن جو کہندے نے جناب ہن جی جدو بعد اندر ہن جی چودری یوسف مو جدو یہ چیزیں عجاب قبول ہون تو بعد جدو جیز انہوں نے دی دیماند مطابق بورا نہ ہویا تی اے انہوں نے جناب آیان کر دیتا کھڑے ہوکے بھراتی انہوں اکھیا بھراتی ہو چلو واپس چلو بیٹے انہوں کیا چلو واپس نکاح ہو گیا ہے بے شک لیکن اسی اے چودری دیا بچیاں لے کے نہیں ڈانیاں کپڑے پائے ہوئے دننا بنیاں ہوئی بچیاں تی اے اسے طرح چھڑڑوں واسطے تیار ہو گئے جو دو اعلان کیتا ہے نا تی چودری اسلم تی چودر ہر تی خاک اندر مل گئی نا باسا ہاتھ جوڑ دا ہے ترلے کر دا ہے چودری ممی یوسف دے اور منتا کر دا ہے کدی پاگلا کے ہوتے پیران تے سوڑ دا ہے کدی ہوتے بگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاندہ ہے کدی ہوتے پیران پھڑ لیندہ ہے تی نالے کہندہ چودری ممی یوسف ہو اور میرے آلتے رحم کر بچیاں دی ماں گے فوت ہو گئی سی ہے جی بچیاں نو ماندہ صدمہ ہی نہیں پھول دا اج اے صدمہ نہیں برداشت ہونا خدا دا نامن ایڈا ظلم نہ کر ایٹی زیادتی نہ کر میں سب کچھ بیج دیتا ہے ہے جی صرف ایس واسطے تے جناب اے میریا بچیاں نو لے کے جائیں جنا کر اے گلہ کر دے پہنے اے جناب اعلان کر دا ہے چودری غصے پریان نگاہاں تے نال بڑے غصے دے اندر آ کے گرج گرج دار آواز اندر غصے بڑے لہجے دے اندر بولیا کہندہ ہے اے اسی جہزدہ سامان بیکھیا پتا چلیا کہ تُو انسان دی بچینوں نہیں بلکہ بلی دی بچینوں رخصت کر رہے ہیں اللہ استغفر اللہ کہندہ ہے بے کے تیری عقاعت سنو معلوم ہو گئی کہندہ ہے تُو اصل دے اندر بے غیرت انسان ہے اور تُو کنجر انسان ہے کہندہ ہے ہی جی بڑیاں ہوکے ہوئی ایڈی عمر گزار لی تینوں آجے پتا نہیں چلے آجے جہز کیوں اندہ ہے جہزدہ تینوں پتا نہیں چلے آجے جہزدہ بغیر بچینوں دی بیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ہی جی کہندہ ہے میں موک میں بکھاناں گا پرنٹ اندر جا کے اللہ جا میں جا رہے ہیں میرے بیٹے جا رہے ہیں میرے پتر اتنے سستے رہی کہ اے ہو جیا بچیا جڑیا کچھ لے کے نہیں جان دیا پیانا لے کے چلے جان میں ہور کدھرے شادی کر لنگا ہی جی ایدرو جناب اللہ اکبر اللہ ادرو مبارکان دیتیا جا رہی ہے سیلیاں مبارکان دیتیا نے بچیاں نو دلنا بڑھن کے بیٹھیانے ایدرو ایک بچی نے انہ دی آوازہ سنیاں نا اللہ اکبر اللہ اللہ آوازہ سنیاں تے جلدی نال ہیں جی بجنی دی تیزی طرح علماری دی اندر گئی اور وہ تو خنجر کٹ کے لے اندہ اپنی پہن چھوٹی نو عابدہ پہن نو کہن دیئے گڑیا میں اپنی امی کو جان دا فیصلہ کر لے میں اپنی امی کو جا رہی ہیں اتنی گل کہہ کے پہن کہن دیئے کہن دیئے اموں کو سونبا جی کی گر لگی اے کہن دیئے بس بابتی زلط برداشت نہیں اندی بابتی بیستی نہیں بکھی جان دی اس سے بھی لے انہیں جناب اینج دور کر کے بازو اینج سینے دے اندر خنجر گھونپیا خنجر پسنیا نو کٹ دا ہویا اور خون اندر لطپت ہو گئی اور جناب اللہ اکبر اللہ اللہ لوگو ہنجی جناب ایدرو شور مچ گیا ہے ایدرو زمین ترپل لگ گئی یہ بچی سرخ جوڑا پینے ہوئے دلن بنی ہوئی بیٹی سرخ خون اندر نہا رہی ہے اور دم توڑ دی ہوئی نظر آن دی اور تا چلا دیا ہوئیاں جوڑری اسلام وال دوڑیاں جاکہ ایک منت اندر ساری گل دست دیتی یہ جناب دوڑیا دوڑیا ننگے پیر آیا آکے اپنی بیٹی جھولی اندر سر رکھ لندہ کہندہ بیٹی کی ہو گیا بیٹی کی گل جناب میرے جگردہ ٹکڑا میرے دل دی بہار میری پیاری بیٹی کی بات ہے ہنجی ایتینج حرام موت مر جائیں گی یہ کی ہمیں ڈاکٹر مولا کر کے لے آما ہنجی بیٹی ہنجی بیٹی لیے رکھا کھولیا کہندہ بابا ہسی سرڈہ خصورے ہسی تیرے کار پیدا ہو گئی کہندہ میں اپنی امی دکول جاندہ فیصلہ کر چکی ایک گلہ ہی ہو رہی ہنے پیار ڈاکٹر نو رین واسطے پجر لگ دائے بیٹی دم توڑ جان دی بس باب غصے اندر آگیا اور دماغ انہیں کم کرنا چھڑ دیتا پھر انہیں بس بندوق لے لئی سب تو پہلے اپنی چھوٹی بیٹی آبدانو بندوق صدی کی تھی بیٹی نے ہتھ کیتے اللہ اکبر اللہ مگر سکین تے اور ٹائگر تے کوڑے تے جناب انگلی دبائی جا چکی سی گولی جناب چیمبر چو نکل چکی سی اور جناب اوہ دے ہتھی آئے نے چونی آنو اور رنگین ہتھانو سراخ کردے ہوئے کردی ہوئی جناب گولی اوہ دے سر اندر گس گئی دھنس گئی بچی دھری کردے ہویا اوہ دا دماغ کم کرنا چھٹ گیا دوڑے براتیاں بل انہو یوسف نو جا کے کندہ دنیا دنیا اوہ دے پٹی تے بندوق رکھ کے کندہ تنو جان تو مکاوان گا ظالم انہو نے کیا ویسے شہی تم کی دن دے جناب ایک سیکنڈ لی گنرے آتے اوہ دی بلاش تہیر ہو گئی اوہ دے بچیاں دوڑیاں کہندہ ظالم کمی نیو تسی میرے بیٹے بن والے سو تسی میرے بازی ہار چکی آنے دین دیا تسی دنیا نہیں بچ سک دے گولیاں نال انہو چھلی کر دن دا کہندہ جی اے داستان جی حضی تباہ کاری ہیں میں جی لے چاہاں بابا کہندہ میں رومان آتے کرا کی اللہ اللہ اکبر لوگو توجہ فرمان ناظرہ اس سے واسطے میں پڑے ہے نا اگر اسی اس بات عمل کر لی لقد کان لکم فی رسول اللہ حسوط حسن انشاءاللہ انڈیا جہیز دیا تباہ کاریاں ختم ہو سک دیا اے جڑی الرجال قوامون لن نساء بما فضل اللہ بعض ہم علا باز وم ما انفقو بما انفقو من اموال ہم اگر انہ بات تحسی عمل کر لی تو انشاءاللہ ہم جہیز اللہ تباہ اللہ یہ جہیز تباہ کاریاں تو مسلمان اللہ محفوظ فرمائے گا پیارے بھائیو بات صرف اتنیے صورت نصابی عیت نمبر یارہ تو رہ کے عیت نمبر چودہ تک وراست دا مسئلہ آیا ہے جہیز نہیں بچیاں وراست دینی کیوں جی جہ دو وراست واری واری آوے تی پھر جناب پر آوے نراز باپ کی نراز سارے لے انہو جناب اتنا جہیز دینا اندوان دیر رسم پوری کرنی اللہ دا حکم نمبر وراست دی واری کو خوش دا ہی نہیں سوچ دا نہیں بسار وراست دین دین تو لہذا اللہ فرما دین وَنَا يُرِيد ظُلْمَ لِلْعِبَاد اللہ فرما دین اصیب بندی آنال قدی ظلم دا ارادہ نہیں کر دے بندی آپ اپنے تے ظلم کر دین دیکھو ریاکار بند فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّين اللَّذِ لَهُم اَن سَلَاتِ اِمْسَاهُون وَهُم يُرَاهُون فرمایا بربادی انہاں لوگاں واسطے کہ جڑے لوگاں اپنیاں نمازان دیں انہاں نمازیاں واسطے جڑے نمازان سُستی کر دینے اور جڑے دکھاوا کر دینے دکھاوا رہی تو اور کی یہ میرا ناک نہیں رہنا لوگ کی آکھنگے اب مہا وڈا دا چودری ہیں جی بغیب بچیاں دا حق کماری جا رہنے کئی دس دس لکھ دا دو دو کروڑ دا جہد دے رہنے اپنیاں بچیاں نو ہے میرے اللہ یہ ہو جی بدماش کارون دے نال اٹھائے جانگے انہا دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جی جی اللہ نے فرمایا دکھاوا اے شرک اصغرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ اندھی حدیث ہے اللہ فرمادا شرک اصغرے جنہیں دکھاوا کیتا انہیں شرک اصغر کیتا چھوٹا شرک شرک کیتا شرک چھوٹا کردہ کردہ بڑا شرک بن جاندہ ہے چھوٹا شرک بھی اللہ انہوں تبارے نہیں زردہ برابر مشرک بندہ انہوں جہنم جہ جانے داخلہ نہیں ہدا ہو سکے گا جہاں جہ جنت اندر داخلہ نہیں ہوئے گا جہنم تو کوئی بندہ قیامت تک واسطے انہوں قیامت تو بعد صدا ہمیشہ ہمیشہ جہنم چونہیں نکالے جانگے یہ دکھالا کرنے والے لوگ اور سورة رودی ایت نمبر بتیس جا کر کے پڑے آجے رمایہ وانکح الایامان کم وصالح الامر بالعباد کم وائی وائی مائی کم فرمایا ہنجی تُسی جڑے وی مرد اور عورتان مرد وزان بے نکالے اونا دے نکال ضرور کرو جہیز دا تے پورے قرآن چھ کدھر ذکر ہی نہیں کیوں جی نہ حدیث وچھ ذکر جہیز ماں پہ دے ذمہ دینا نئی نکاح کرنا فرض ضروری کرنا ہے تے جہیز ہندوان دی رسم ہندوان دی ایک ایندہ نہیں اتحان کے قرآن میں قسم اٹھان واسطے رکھے بس قسم اٹھا لینی تے پھر اٹھے آلیچ رکھ دینا پھر قسم اٹھا لینی پھر آلیچ رکھ دینا قرآن قسم اٹھان واسطے رکھے اور خطبے دے اندر نہ لگ دیں عرض کرانگے جہیز کی تباہ کاریوں سے کیسے بچے کیڑا خطبہ بھی جہیز کی تباہ کاریوں سے کیسے بچے